بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ کا اعلان کیا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ تیہ ہوا ہے جالی وزیراعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد قومی مفاد کی امین ہے انہوں نے کہا کہ حکومت آئینی دستوری اور جمہوری دائرے میں رہ کر سامنا کرنے کے بجائے فساد کی راہ اپنا چکی ہے اور ارکان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ تیئیس مارچ کو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا بازابطہ طور پر تمام جماعتوں کے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دیتا ہوں مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ تیئیس مارچ کو زہر سے حصر کے درمیان پورے ملک سے قافلے چل پڑیں گے اور چوبیس مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے لانگ مارچ اسلام آباد میں کتنے دن رہے گا یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ایک آن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریل نیوز غال اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد